اللہم صل على محمد وآل محمد ایام اعظا تیزی سے گزارتے جا رہے ہیں اور مدرس میں پڑھنے والی طالبات کی ایک اچھی تعداد مجالیز بھی پڑھ رہی ہے کچھ باتیں ایسی ضروری ہیں بتانی ان خواتین کے لیے جو مجلسیں پڑھ رہی ہیں اور یقینا جو نہیں پڑھ رہی ہیں ان کو مجلسیں پڑھنا ہیں اور یہاں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے صرف اپنی ذاتی کی اصلاح نہیں کرنی وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو گیاں سے کیسٹس لے کر بھی کوشف کر سکتا ہے کتابیں پڑھ کر بھی کر سکتا ہے لیکن مدرسے میں باقاعدہ آنا اور ایک مشنری جذبے کے تحت علم حاصل کرنا یہ یقینا ایک بہت بڑی عبادت ہے اچھا اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایام اعظا شروع ہوئے اور خواتین کے خاص طور پر بہت بڑی تعداد جو للا مبالغہ ہزاروں میں ہوگی اس نے اگدم سے مجلسے پڑھنا شروع کر دی اچھا اب مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کے مجالس اس کے اندر کچھ ایسی فنی نکات اور باریکیاں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا بہت ضروری اور اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا تو ٹھیک ہے آپ نے ایک سکرپٹ تیار کیا ہوا ہے آپ نے ایک مجلس یاد کی ہوئی ہے مجلس بنائی ہوئی ہے اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوں بھی جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے ابھی میں شروع میں آپ کو تقریباً بیس پچیس جو کسی بھی مفرر کے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں ان کی نشاندہ ہی ہوگی اور اس کے بعد ایک اچھا خطیب بننے کے یا اچھی خطیبہ بننے کے یا اچھی زاکرہ بننے کے کچھ نستیں ہیں وہ آپ کے صدمت میں ارز کیا جائیں گے سب سے پہلے ایک سوال یہ اگرے گا کہ بھائی آپ اس موضوع پر گفتو کہتے کر رہے ہیں یقیناً اس کے پر گفتو کسی ایسے شخص کو کرنی چاہیئے تھے اس پر گفتو کسی ایسے شخص کو کرنی چاہیئے کہ جو کہ جو خود بہت بڑا خطیب ہو تو دیکھئے کھانے پر تنقید کرنے کے لئے آدمی کا باورتی ہونا ضروری نہیں ضروری نہیں کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ کھانا اچھا ہے اچھا نہیں ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ خود بہت بڑا خط ہو وہی تنقید کر رہے ہیں ایسی بات نہیں اچھا اب اس کے اندر ایک بات آپ کو خیال رکھنا ہے سب سے پہلے کہ جو مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکل الگ چیز ہیں اور فن خطابت ایک بلکل الگ چیز ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی رکھ نہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ علم رکھتا ہو تو وہ بہت بڑا خطیب بھی ہو بلکل بھی یہ چیز ضروری نہیں بلکہ عام طور پر اس کے برعکس ہی دیکھا گیا ہے بہت کم ایسا میں نظر آتا ہے کہ جس کے اندر علم بھی اتنہ ہی زیادہ موجود ہو اور فن خطابت بھی اس کے اندر بہ درجہ اتم پائے جاتا ہو سوائے چند ایک ایکسپشنز ہیں اس کے اندر لیکن عام طور پر آپ دیکھتی ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے ذاکر اور ذاکرات ہیں ان کا علم مقام اتنا نہیں اور جو بہت بڑے قریب الاجتحاد یا مجتہدین ان کے پاس اتنا فن تقریر اور فتابت نہیں کوشش آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ دونوں چیزوں کو جمع کریں سونے پر سہادہ ہو جائے گئی اور یقیناً بہت ہی بہترین میں ایک جملہ اس کے اندر اور کہوں ابھی جتنے بھی ہماری گستبت ہوگی اس کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم کوئی آپ کو پروفیشنل خطیف یا ذاکرہ بنانا چاہتے ہیں اس میں اللہ اور خلوص اور اخلاص کی بہت کم چیزیں اس کے اندر آپ آئیں گے لیکن بحیثیت فن کیونکہ فن نے تقریر ایک آرٹ ہے ایک فن ہے اس کے اپنی کوئی ضروریات ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گے اچھا آپ دیکھئے ایک چیز میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ تھوڑا سا نسبتاً سقیل ہو جائے گا ایک چیز ہوتی ہے مقصود بز ذات اور ایک ہوتی ہے موقوف علیہ کیونکہ بہترحال دینی طالبات ہیں ان کو انصطلاحات سے بھی واقعیت ہونی چاہیئے ایک ہے مقصود بز ذات یعنی جو آپ کا ٹارگٹ کیا ہے آپ کیا چیز اچیز کرنا چاہتی ہیں وہ ہے خوشنوبی پروردگار محمد و آل محمد کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ان مجالش کے ذریعے یہ ہے مقصود بز ذات لیکن پیغامہ پہنچائیں گی کیسے لوگوں کے اندر اثرات پیدا کریں گی کیسے اپنے علم کو لوگوں میں منتقل کریں گی کیسے یہ چیز کہلاتی ہے موقوف علیہ مقصود بز ذات یقیناً آپ کو دین محمد و آل محمد کی ترویز و تبلیغ ہونا چاہیے خوشنوبی پروردگار ہونا چاہیے لیکن یہ چیز حاصل کیسے ہوگی اس کے لئے آپ کے پاس فن فتابت ہونا چاہیے تو وہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں ایک ہے مقصود بز ذات اس سے ہم ابھی فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ایک ہے موقوف علیہ جب تک فن تقریر اچھا نہیں آئے گا لوگوں کے دل پر آپ کی بات اثر نہیں کرے گی اس میں اثر کیسے پیدا کیا جائے گا انداز کیسے ہوگا طریقہ کارس کے اندر کیا ہوگا پس یہ ہی ہماری ابھی مقصود کو آکے چل کر ہونے والی حاصل آپ دیکھیں اس کے اندر خاص خاص بات یہ ہے کہ مجلسے پڑھنا لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت مشکل کام ہے جبکہ جو محققین ہیں سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اچھی مجلسے پڑھنا ایک کٹی ہو پتن کی معنی جو اس کو لوٹ لے گا وہ اس کو اڑا سکتا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں اس میں کسی عمر کی بھی کوئی قید نہیں اگر جو سب سے بہتر یہی ہے جاؤں بھی ہم آگے جل کر ڈسکس کریں گے کہ بچپن یہ سے ہی اس کی اقتدار کروا دی جائے اچھی جتنے بھی مقررین ہوتے ہیں وہ سکول لیبل سے اور بچپن سے وہ تقریریں کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں لیکن بہرحال کہنا یہ ہے لوگوں کا جو ذرا اس پن کو کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں بلکہ بعض اوقات پچاس سے اوپر کی عمر کے افراہت اس کو بہت اچھے دریضت حاصل کر سکتی ہیں اچھا اب ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے جیسے اب یہ میں نے کوئی شروع نہیں بھی اس موضوع دی کہ آپ بننا کیا چاہ رہیں دیکھیں بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ذاکرات وہ مسائل فضلی انہوں نے بیان کرنے شروع کر دی جبکہ اس پر اتنا عبور نہیں ہوتا ان کو اچھا جب وہ مسائل کے بعد لوگوں سے سوال جواب کرتے ہیں تو وہ فضل جاتی ہیں پھر کہتی ہیں کہ ہم کو عالمہ تھوڑی ہم تو ذاکرہ وہ نہیں وہ چھکر مرگ والی جو مثال ہے کہ اس سے کہا اب اس کے بار سامان لادا گیا تو کہنے لگا میں کوئی ایسا جانور تھوڑی نہیں جس پر سامان لادا جائے میں تو پرندہ اور جب اس سے کہا گیا کہ تم پرندے ہو تو اڑو تو کہنے لگا میں اڑنے والا پرندہ تھوڑی تو اب یہ اس قسم کی جو بات ہے نا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ تائین کریں کہ آپ کیا بننا چاہ رہی ہیں آپ صرف ایک سیمپل ذاکرہ بننا چاہتی ہیں یا آپ ایک مبلغہ بننا چاہتی ہیں مبلغہ بننے کے لیے تمہ حقہ ہو صحیح علم حاصل کرنا پڑے گا البتہ ایک اچھی ذاکرہ کہ جس کا اس کو محرم کے اندر کچھ مجالے سوغیرہ پڑھنا ہو اسکرپٹ والی رٹی رٹائی تو وہ تو کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں اچھا اب وہ سب سے پہلے تقریباً 20, 22, 25 کے قریب کچھ ایسی غلطیاں اور ایک لحاظ سے کہا جائے جو مفررین کے اندر عیب ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم غلطیوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو عام طور پر ذاکرات خاص طور پر یا ذاکرین کر رہے ہیں پھر اس کے بعد تقریباً 40, 42 ایسے نصفے ہیں کہ جس سے کوئی بھی شخص اچھا فتیو اور مغلق بن سکتا ہے فن خطابت کی حوالے سے بھی میں بات کروں گا سب سے پہلی غلطی غلطی نمبر ایک وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجلسے پڑھنی کیسے سیکھیں بس مجلسے پڑھنا شروع کر دیں شروع کر دیں ایک مجلس دو مجلس پانچ دس پاندرہ بیس پچاس یہاں تک کہ آپ کو خودی مجلسے پڑھنی آ جائیں یہ بالکل غلط طریقہ دیکھیں عام طرف ہو یہی رہا ہے اقدام سے جو برساتی لوگ نکل آتی ہیں اس کے اندر اس طریقے سے بغرائز میں پسائی وغیرہ نکلتے ہیں اس طریقے سے درہن ہماری ذاکرات بھی نکل آتی ہیں بہت اچھی خدمت بحل انجام دے رہی ہیں جاں کئی بھی ہے لیکن ایک انتوس لحاظ سے بھی ایڈیوگیٹ کرنا ضروری ہے فن خطابت کے حوالے سے بھی ذمہ داریوں کے اوپر ہم بہت زیادہ جس قسمی کریں گے وہ آپ کو اکثر مقامات پر گاہے بگاہے مختلف علامہ جو یہاں پر آ رہے ہیں آپ کو ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے رہے ہیں تو سب سے پہلی جو غلطی یہ ہے کہ مجلسیں پڑھنا شروع کر دیجئے یہاں تک کہ آپ کو مجلسیں پڑھنا آ جائیں گے یہ بات یاد رکھئے کہ جو سامعین ہیں سننے کے لئے آتے ہیں یہ سختیں مشک بننے کے لئے نہیں آتے یہ آپ بات دماغ میں رکھئے گا ان کے دل میں ایک فیصد بھی پڑھنے والے کے لئے رحم نہیں ہوتا یعنی یہ کوئی آپ کو ریایت دینے کو تیار نہیں ہوتے مجلس پڑھنے کے لئے کہ بھئی ابھی تو نو آموز ہیں اب یہ پریکٹس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اپنی بہتری لے آئیں گے لیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی مجلس سننا ہے کہا جاتا ہے کہ جو سامعین جتنے ہوتے ہیں نا یہ ایک سرکج گھوڑے کی مانیند ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے سوار کو اپنی پیٹے سے پھیکنے کے چکر میں رہتا ہے اب اگر کوئی شاہ صاحب یہ مبتہ تھی حضرات جو جنہوں نے نئی نئی مجلس پڑھنا شروع کی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی سادہ لوہی میں انہوں نے سرکج گھوڑے کو منتخب کیا گھوڑ سواری کے لئے تو یہ تو نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے ظاہر ہے کہ ریفائن نہیں ہوتا یا وہ ریفائن نہیں ہوتی مجالیس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ لوگ ان سے مجلس پڑھواتے ہیں اور ان کو آگے مجلس پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ ان سے کوئی زبار آکے رجوع ہی نہیں کرتا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں پھر چالیس پچاس زیادہ مجلس پڑھواتے ہیں پھر یہ خود ہی بہتر ہو جائیں گے میٹر کے حوالے سے ہمیں بھی اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے میں بھی صرف پنک اطابت کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہوں تو اس میں اصل طریقہ تو بھی آگے چل کر آنے والا ہے کہ پھر حافظ بنے کیسے تو اس میں طریقہ کار بہرحال ابھی میں سے تک اشارہ کرتا جاتا ہوں کہ ایک سال دو سال کم سے کم وہ سلسل مشک اور پریکٹس بہترین قسم کی مجلس پڑھنے کی کی جائے اور پھر ایک دم سے مارکٹ میں اس شخصیت کو لے آیا جائے پہلی مجلسی میں دھوہ دار پڑے لیکن وہی میں بار بار کہنا ہوں میں میں دوبارہ نہیں کہوں گا یہ جملہ کہ یہ خلوص اخلاص اور یہ یہ سب چیزیں ابھی میں پنک خطابت کے حوالے سے میں کیونکہ بات کر رہا ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے جس کا آگے چل کے تذکر آنے والا ہے ابھی تو ایسا لگے گا جیسے میں بالکل پروفیشنل ذاکرہ لوگوں کو بنانے کے لیے کوئی تقرر کر رہا ہوں اچھا دوسری ایک جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے آج تک ہم نے کسی ذاکر کو یا ذاکرہ کو نہیں دیکھا کہ اس نے فن تقریب سیپنے کے لیے کسی استاد کا حتمام کیا یہ دوسری بڑی غلطی اچھا استاد کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا نابغہ روزگار ہو فن خطابت میں اور اس سے بڑھ کر کوئی خطابت میں اس کا ثانی نہ رکھتا ہو نہیں یہ ضروری نہیں ہر وہ کوئی بھی شخص جس میں خوب ساری مجلسیں سنی ہوئی ہوں کسی کو بھی ایسا اور وہ تھوڑے سی نکات اور بارکیوں سے واقع ہو اس کو استاد کے طور پر مقرر کرنا یہ بہت ضروری الفات کی آدائیگی کیسے کرنی ہے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے اور جو آپ کو مختلف چیزوں کی چیزیں بتائے گا ایک استاد کی دوسری بڑی غلطی استاد کے بغیر مجلسیں پڑھنا شروع کر دیں اس سے مجلسیں تو آپ پڑھنیں گے ابھی تک مجھے کوئی ایسی زاکرہ کم سے کم نظر نہیں آئی کہ جو فن خطابت کے یعنی جو باقاعدہ فنی باریکی ہیں ان سے واقع ہو اور وہ جس طرح بڑے لیویل کے ٹاک کے زاکرین مثلا مردوں کے اندر گزرے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں ان کے لیویل کے اوپر کوئی آئی ہو اس کی ایک وجہ یہی کہ بہتحال کوئی استاد نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پر اشارتا ہے تیسری ایک جو غلطی ہے غلطیوں کی چند اکی نشان نہیں تاکہ اس کے بعد پھر نکات بیان کروں گا تو آپ کو آسانی ہوگا وہ یہی کہ دیکھیں یہ مجلسے پڑھنا اور بہترین فن خطابت آنا اس میں غلطی ہوتی ہے کہ لوگ دو چار پانچ دس مجلسے پڑھیں کوئی ایسا خاطر خواہ نتیجہ برامت نہیں ہو تو وہ چھوڑ بیٹھیں کمی ہے استقامت یہ بار بڑی غلطی دیکھیں آپ کو اگر تناور کوئی درخت کٹنا ہے تو آپ کو لہڑی کا کیا ایک وار صرف کر دینا کافی ہوگا کتنے آپ کو وار اس کے پر کرنے پڑیں گے سو دوسو تین سو چار سو پانچ سو پھر کہیں جا کے اور ایک ہی جگہ پہ مسلسل وار کرتے رہنا تب وہ جا کر کہیں وہ طرف نیچے گرے گا یہ بھی تو اتنا آسان پفن نہیں کہ بس کچھ ہی بہت ہی جلد آپ اس چیز کو حاصل کر لیں یقیناً اس میں جو سب سے زیادہ جو لوگ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ استقامت اس کے اندر برقرار نہیں رکھواتی ہیں یہ ایک اور غلطی اچھا اب وہ وہی جو میں نے دیکھی ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ مجلسیں پڑھ پڑھ کر سیکھنا چاہتے ہیں اچھا اس کے لئے کیا سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ مجلسیں اٹینڈ کریں دیکھیں وہ واقعہ بڑا کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں کہ وہ ایک دفعہ پنجاب میں جو دریائے راوی ہے وہاں پر ایک بہت تبدست قسم کا اس کے اندر توغیانی آگئے اور سیلاب لیکن وہ ایک پول کے اوپر بہت زیادہ مجمع جمع ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بہتنین تیراک اور وہ اپنی تیراکی کا مظاہرہ اس سیلاب والے پانی کے اندر چھلانگ لگا کے کر رہا تھا چھلانگ لگا کے جاتا پیر کے پھر وہاں نکال آتا پھر پول پر سے چھلانگ لگا تھا ان کی دیکھا دیکھی ایک اور صاحب نے بھی چھلانگ لگا دی لوگوں نے دیکھا رہے تو دوب رہے ہیں بہرحال کسی طریقے سے بچا کے لائے پوچھا کیا آپ نے کیا کیا کہ آپ کے بھائی میں نے سوچا کہ منی سویمنگ آتی نہیں میں آج ذرہ اس کی ابتدا کر کے دیکھ لیتا ہوں تو اب انہوں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے میدان کونسا منتخب کیا بلکل غلط وہ اس بخ ان افراد ان کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ ہلکے پانیوں میں کہیں جا کے سویمنگ سیکھتے اور جب ان کو آ جاتی پھر اس میدان کے اندر آتے انہوں نے ڈائریکٹ کیا کیا کہ اس راوی کے اندر چھلانگ لگا دی تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ وہ یہ ہوا کہ اس کو پھر دوبنا ہی ہے تو دیکھی یہ بات یاد رکھی کہ جس وقت مجلس ازام منفض ہو رہی ہوتی تو ایک لحاظ سے اس حطیب اور ذاکر کے لیے اپنے فن کے مظاہرے کا میدان ہوتا ہے وہ جیسے وہی پل کے اوپر جو چھلانگ لگانا جو پہلے سے سویمنگ جانتا تھا اس کے لیے فن کے مظاہرے کا ایک لحاظ سے میدان تھا اس نے وہاں پہ مظاہرہ کیا لیکن نو آموز آ کر اس کو میدان سمجھ کے وہاں پہ سیکھنا کی کوشش کرے گا تو نہیں وہ پھر نقصان اٹھائے گا تو اس کے اندر ایک بہت اہم اور خصوصی بات میرے لحاظ سے یہ تھی تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑھے غلطی اب لیکن طریقے اگر البتہ آگے چل کے آنے والے تو وہی مجھے کہنا ہے کہ مسلسل مجلسے پڑھ کے مجلسوں کے ذریعے سیکھنا پڑھ پڑھ کے ریفائن ہونا یہ ایک لحاظ سے غلط طریقہ البتہ پریکٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ بھی میں آگے چل کے بزارت کرنے والا ہوں اس کے بعد ایک اور بڑی غلطی جو ہوتی وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایک سے زائد چیزوں میں نامور ہونا چاہتے ہیں میں نامور ڈاکٹر بھی ہو جاؤں پلس نامور خطیب بھی ہو جاؤں میں یہ سوچوں کہ میں نامور وکیل بھی بن جاؤں اور نامور خطیب بھی بن جاؤں میں نامور بزنس مہن بھی بن جاؤں اور میں نامور خطیب بھی بن جاؤں یہ ہو نہیں سکتا دو چیزوں میں ناموری پیدا کرنا یہ عادتاں ناممکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز میں نامور ہو اور دوسری شوقوں کے اندر بس گزارا ہوں یہ ہو سکتا لیکن اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ دو چیزوں کے اندر بیک وقت پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں کہ اپنی وہ کسی اور فیلڈ کے اندر بھی پرفیکٹ ہو جائیں اور اس خطیب بھی وہ پرفیکٹ ہو جائیں تو یہ بالکل ایک لحاظ سے اس کو آپ دیوانے کا فور بھی سمجھیں گے تو وہ دونوں ہی چیزوں کے اندر ادھورے رہ جائیں گے تو آپ کو یعنی یہ جو خطیب بننے والا جو معاملہ ہے یہ بہترین ٹاپ کی خطیبہ بننا یہ فل ٹائم جاب اس کے ساتھ کوئی اور چیز چلانا بہت مشکل کام اچھا اب اس کے بعد اگلا عید جو کسی بھی زاکر یا زاکرہ کے اندر پایا جا سکتا ہے وہ ہے اپنی گفتگو میں سقیل الفاظ استعمال کرنا سقیل اور موٹے موٹے الفاظ دراشی میں بہت ساری ایسی مجالس ہوئیں کہ جو بہترحال خواست کے لیے ہو گئیں عوام کے لیے جو ہے عوام کے سر پہ سے وہ ساری مجلس مثلاً گزر گئی تو سقیل الفاظ کا استعمال یہ کسی بھی زاکر یا زاکرہ کے لیے یہ ایک لحاظ سے کیونکہ آپ کا مقصد ہے لوگوں تک پیغام حق پہنچے اگر اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گا ان الفاظ کی وجہ سے تو آپ کے مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بڑا عیب اس کے اندر خاص طور پر دینی مدارش کی طالبات جو مجلسے پڑھتی ہیں وہ اس کے اندر زیادہ مبتلہ ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ سامعین کے عیوب اور نقائص ان کے سامنے وحضے طور پر کر کے بیان کر دیں دیکھئے اس کا بھی خاص طریقہ ہے آپ لیکن بالکل ایک لٹ مارنے والا اندازہ کر افتیار کرنے گی مثلا بے پردگی پر اور بالکل برہراس لوگوں سے ان کے غلطیوں کو اور عیبوں کو بیان کریں گے ان پر تنس کریں گے تو یہ چیز قبول حق سے لوگوں کے معنی ہو جاتی ہے لوگ اس سے ریپیل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی مثلا کوئی اگر بے پردہ عورت ہے اور آپ بے پردگی کے موضوع پر کوئی اپنے تقریر کر رہی ہیں اور انداز آپ کا ایسا ہے کہ بالکل ڈائریکٹ والا انداز تو ایک دم سے وہ ریپیل ہو جائے گی دلی طور پر آپ سے دور ہٹ جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کی تمام رفتگوز کیلئے بے پار ہو جائے گی اس کی کچھ طریقے ہیں نرمی سے شائستگی سے برہراس ابھی وہ بھی آکے جل کر آنے والے ہیں کہ آپ کن باتوں کا خیال کریں کہ لوگ ان باتوں کو اور یوں کو نقائز بیان کرنے لیکن اس انداز سے نہیں کرنے کہ ان کو بہت زیادہ برا لگے تو کہ لوگ بہرحال اگر ایک دفعہ بھی دلی طور پر اس زاکر یا زاکرہ سے دل میں ایک دوری محسوس کریں تو پھر اس کے بعد جتنی بھی وہ پیغامات وہ دے گا ان کے اوپر سے گزر جائیں گے اور وہ قبول حق سے مانے ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک لحاظ سے ایک عیب ہے زاکر یا زاکرہ کے لئے اگر ایک عیب جو کسی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ زاکر یا زاکرہ کچھ متنازعہ مسائل چھیڑ دے اپنے تقریب میں جس کے کچھ لوگ قائل ہوں کچھ لوگ قائل نہ ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ بھی ابھی آگے چل کر لفتگو کے اندر خاص طور پر مسائل کے اندر اور کچھ فضائل کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ مثلا روز آشور مثلا امام حسین نے ڈیڑھ لاکھ یزیدی افواج کو قتل کیا چند ایک روایتیں ہیں اچھا بہت سارے چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طور پر تحصیل کے بعد دلی طور پر قائل ہو جائیں تو آپ پہنے یہ نہیں بات صحیح اور یہ مجھے بہین کرنی چاہیے جبکہ وہ دوسرا نظریہ رکھنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے متنازعہ مسئلہ چھڑ دیا اس سے کہ افتراف اور اختلاف پیدا ہوگا اور کوئی ایسا واجب بھی نہیں تھا اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے آپ کو اس پر جانا چاہیے تھا لیکن مثلا آپ اس طور پر چلی گئے یا یہ کہ مثلا کربلا میں پانی موجود تھا تو یہ آپ کے پاس روایت ہاتھ لگ جئے اور آپ نے لوگوں میں بیان کر دی تو بہت ساری لیکن چیزیں ایسی ہیں کہ جو متنازعہ ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے اگر کوئی بھی ذاکر یا ذاکرہ اس قسم کے ایسے متنازعہ مسائل کو اٹھاتا ہے تو یہ گلاس سے یہ اس کا ایک عیب ہے اچھا پھر اس کے بعد خاص طور پر کچھ مجالی سے ایسی ہیں کہ وہ شروع تو ہو گئی پابندی وقت سے لیکن خاتم ہونے کا ان کے کوئی ٹائم نہیں اس طرح کہا جاتا ہے بہت سے ذاکرین کے لیے کہ وہ تقریر گھڑی دیکھ سر شروع کرتے ہیں اور کیلینڈر کے مضابع ختم کرتے ہیں تو ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے ایک دل کو لیکن آپ کا مقررہ چالیس پیتالیس پچاس منٹ کی جو خواتین کی مجلس ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ نہیں کہ مثلا آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے تقریر کرنے میں تو آپ نے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے دک مجلس کو پھینل دیا نہیں آپ کو مقررہ وقت کے اندر مجلس کو ختم کر دینا ہوگا اس کے بعد ایک اگلا عیب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے چاہے وہ عشرے کے حوالے سے ہو چاہے وہ خمسہ یا تین مجلسیں یا ایک مجلس کے حوالے سے ہو مضمون کو تشنا چھوڑ دینا یعنی آپ نے مثلا کوئی بھی ایسا موضوع کا انتخاب کیا کہ مثلا چلیں بالفرض غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہیں کہ عام طور پر دینی مدارس کے طالبات اس سے ختم کی مجلسیں پڑھتی ہیں چلیں آپ نے وہ بیان کرنی شروع کی لیکن کیا ہوا کہ وہ اس کے اندر وہ ایسی مکس پلیٹ ٹائپ کی بنی تو اس کے ادھر ادھر آپ نکل گئی لیکن موضوع کا کوئی حق آدھا نہیں ہو سکا یعنی موضوع کو تشنا چھوڑ دینا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھی مقررہ کا ایک ایپ سمجھی جاتی ہے اس کے بعد ایک اگلا ایپ وہ یہ ہے بناوٹی لہجہ بنانا یعنی لوگوں کو الگ سے پتا چلے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی بناوٹ کی ہوئی ہے آپ عمومی لہجے جو آپ کا اپنا لہجہ ہے اسی کے اندر آپ ریفائنمنٹ لے کر آئیں تقریر کے حوالے لیکن کوئی اور لہجہ آپ بنا لیں بناوٹی یہ ایک لحاظ سے مقررہ کا ایڈ اس کو لوگ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے اس کے بعد اگلا جو ایک غلطی شمار ہوتی ہے کسی بھی ذاکری یا ذاکرہ کے لئے وہ یہ ہے کہ وہ اٹک اٹک کر اور سوچ سوچ کر مجلس پڑے دیکھیں ابھی آگے چل کے میں بیان کروں اکثر لوگ اس کی تردید کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ بھائی آپ کو علم پیدا کرنا چاہیے یہ آپ کو رٹنے کی کیا ضرورت ہے مجلس میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پوری پوری مجلس ایک ایک جملہ رٹا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ نے مجلس کو رٹا ہوا نہیں تو کبھی بھی فلو آپ کی مجلس کے اندر نہیں آئے گا آپ اٹک اٹک کر اور سوچ سوچ کر گفتو کریں گے کبھی بھی آپ مجمع کو پر چھانی سکیں گے ایک پل پل ایک ٹرین آف تھوٹس آپ کے دماغ میں جو خیالات کی یہ الغار ہوتی ہے اس کے تحت آپ مسلسل جملوں کو ادا کرتی جائیں یہ بھی اگر یہ نہیں کیا تو ایک عیب ہوگا یعنی اٹک اٹک کر سوچ کر مجلس پڑھنا اچھا اس کے مقابلے میں ایک اور چیز بھی ہیں میں نے سنا ہے کہ مدارس کی جو ذاکرات ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پھائی جاتی ہے وہ کیا کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے ٹرین کی طریقہ سے مجلس پڑھتی ہیں یہ بھی ایک لحاظتے آئے گا بالکل آپ کو ایک بیلنس ہو کے مجلس پڑھنا ہے نہ اتنی سوست ہو کر اور نہ ہی بغیر قومیں اور فل سٹاپ یعنی بس آپ پڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں ایک ٹرین کی طرح سے وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اچھا پھر اس کے بعد ایک غلطی اور یہ ہوتی ہے پھر صرف غلطیوں کے میں نشاندہی کرتا جا رہا ہوں یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ انتہائی کام آواز میں مجلس پڑھنا یا کم سے کم اس کا افتدائی دس پندرہ منٹ کا جو پیریٹ ہوتا ہے اس کو بہت کام آواز میں اس کی افتدائی کرنا یہ بھی غلط نہ تو ظاہر ہے کہ اتنی کان کھار دینے والی آواز ہو جس میں آپ کے سامنے لاؤڈ سپیکر ہٹا لیا جائے نہ اتنی زیادہ کام ہو کہ لاؤڈ سپیکر سے بھی ہر شخص کو آواز نہیں پہنچ رہی یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ذاکر وہ پس اپنی شروع کر دیتے ہیں چاہے کسی کو آواز جاری ہو یا نہ جاری ہو یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد کچھ آپ مجھے ذاکرات کو تو نہیں بتا لیں کچھ ذاکرین ایسے ہیں کہ مثلا وہ خدبہ پڑھتے وہ یا مجلس پڑھتے وہ زیادہ سامنین کی طرف اپنے چہرے کو کرنے کے بجائے مثلا چھت کو یا دیوار کی طرف دیکھ کے مجلس پڑھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ بتا پتا نہیں کہ ہماتین میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگلہ ایک عیب یہ بھی ہے کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ میں کہ وہ اپنا کوئی تکیہ کلام بار بار ریپیٹ کرے سمجھ گئے نا آپ بات آگئی نا مثلا آپ کی سمجھ کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی جملہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے چیزیں آپ ایک کی جملے کو کئی مرتبہ ریپیٹ کرتی ہیں تو ایک لحاظ سے وہ تکیہ کلام یہ بھی ایک عیب شمار ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تکیہ کلام نہیں اچھا اب یہ بھی یہ والا مسئلہ میں نے ذاکرین میں تو دیکھا ذاکرات کا بتا نہیں کیونکہ سامنے موجود نہیں ہو سکتے ہم لوگ کہ دوران مجلس مسلسل آفتینیں چڑھانا جبکہ مزید آفتین چڑھنے کی جنجائش بھی برافتین ہے رہی ہے اب یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اس طرح سے کرنا یہ اتنا اچھا شمار نہیں ہوتا پھر اس کے بعد ایک اور جو عیب ہے ایک لحاظ سے وہ یہ ہے کہ آیات اور احادیث کا غلط تلفز یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کبھی مجلس پڑھتی ہیں خاص طور پر خطبہ اکثر جو کچھ علم رکھنے والے افراد ہیں وہ پوری مجلس کا اندازہ صرف خطبے کے طریقے جو آپ نے جس طریقے سے تلفز اختیار کیے اس سے آپ کی علمی قابلیت کا اندازہ لگا لیتی ہیں تو عام طور پر یہ غلطی تلفز کی ادائیگی کے اندر غلطیاں یہ خواتین ذاکرات میں بہت زیادہ ہیں تو ایک پیس اس کا آپ کو خیال کرنا ہے دوسری ایک اور چیز آیات اور احادیث کا غلط ترجمہ مثلا کسی جگہ سے انہوں نے ترجمہ کسی تقریر کا سنکہ اتارا ہوا ہے اور وہی مجلس رٹ لکھ تو اس کا بھی میں آگے چل کے آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ سب چیزیں کم سے کم جو آیت آپ سرمایہ میں کلام میں قرار دیں اس کی تفسیر اور اچھے طریقے سے قرآن سے باقاعدہ اس کو آپ پڑھنے پہلیں ترجمہ کے ساتھ اس کے بعد ایک اور عیب جو سب سے زیادہ ذاکرین اور ان کے اندر ہو گیا ہے جس کی امیں آگے چل کے تو جو واقعات جو ترجمہ میں آپ کی پیش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ واقع کربالہ سے مطالق غلط واقعات اور غلط مسائب پڑھنے یہ ایک بہت بڑا حتیٰ کہ جو آیت اللہ محدث نوری انہوں نے باقاعدہ امام پر فرضی واقعات لوگوں کو رولانے کے لئے امام کے مسائب پر ایک اور مسئبت شمار کیے تو ٹھیک ہے کہ امام کے پر بہت ساری مسئبتیں آئی ہیں لیکن یہ ایک اور مسئبت ہے ایک لحاظ سے اچھا اس کی میں ابھی آگے چل کر آپ کو کچھ مثالیں بھی دوں گا لیکن ابھی صرف عیب کیونکہ بیان ہو رہے ہیں اور نو قائد اگلا نقص جو کسی بھی ذاکرہ کے اندر پائے جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہر دفعہ تقدیر سے پہلے گھبراہٹ ہونا حتیٰ کہ بہت بھی معروف ایک ذاکرہ جو تک کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میں تیس چیلیس سال سے مسلسل مجالے سے خطاب کر رہی ہوں لیکن ہر دفعہ جب بھی مجھے بلائے جاتے کہ آئیے آ کر خطاب کر رہی ہیں آ کر مجلس اتدائی طور پر مجھے بہت بڑی گھبراہٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد آرفتہ رفتہ وہ خیر کم ہو جاتی ہے اس کا بہتحال ایک طریقہ یہ آپ دماغ میں رکھیے کہ جب بھی کبھی آپ کو ایسی گھبراہٹ ہونے لگے ملکل اپتضا میں تو آپ دو تین بہت لمبے لمبے گہرے سانس لے لیں یہ میں آپ کو واقعی ایک اچھا طریقہ بتا رہا ہوں ایک لیاس ایک بریٹنگ ایکسرسائز ہے آپ بہت دو تین لمبے لمبے گہرے سانس لے لیں تو آپ کی وہ انزائیٹی اور یہ جو گھبراہٹ ہے یہ دور ہو جائے گی اور اس دوران آپ چاہیں تو مقرر سلاوات کندر حاضرین کو لگائے رکھیں اچھا پھر اس کے بعد اگلا نقص وہ بھی عام طور پر زاگرین کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اپنی بسات سے بڑھ کر کوئی موضوع لے لینا صاحب خانہ نے مثلا کوئی فرمائش کر دی کہ جناب اس موضوع کے پر آج آپ ضرور کوئی اشارت فرمائیے اب وہ ہم کو مثلا آتا واقع ہے نہیں یا مثلا ہم سے پہلے بھی کہہ دیا گا اور ہم نے ہماری بسات سے بڑھ کر سا وہ موضوع لیکن مثلا ہم نے وہ لے لیا اب ہوگا کیا اس میں کہ آپ اس مضمون کا حق عدہ نہیں کر سکیں گی تو اب نتیجہ کیا ہوگا دیکھیں اس قسم کی یعنی بسات سے بڑھ کر اگر کوئی موضوع لیا تو اس شاگرد کی طریقے سے ہوگا کہ سمجھانا کچھ اور چاہے گا اور نتیجہ کچھ اور بن جائے گا تو کبھی بھی آپ ایسا کوئی مضمون کوشش کریں کہ نہ لیں کہ جو آپ کو فساد ہے اس میں قرآن کی آیت بھی ہے کہ خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ دالنا یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہلاک ہونے والا مقام ہو جائے گا اور رسول اسلام سے بھی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ انہوں نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کسی مومن کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ظلیل کرے کہا یا رسول اللہ ایک مومن اپنے نفس کو پیسے ظلیل کر سکتا کہا کر سکتا ایسی بلہ اپنے سر لے لے کہ جس کو اٹھانے کے اس میں طاقت نہ وہ اپنے نفس کو بہت زلیل کر دے گا تو بسات سے بڑھ کر کوئی بھی موضوع لینا یہ پوچش کریں کہ اگر آپ نہیں اس موضوع کا حق ادر کر سکتے آپ صاف منع کر دیں کہ اس میں میری پریپریشن نہیں ہے اور اتنی زیادہ مجالے اس مہورم میں پڑھنا پڑھتیں کہ شاید آپ کو اس کی پریپریشن کا ٹائم بھی نہ ملیں چیز آئے گا کہ آپ اس موضوع وہ لے لیں اور پھر اس کے اندر پھر جائیں اس کے بعد ایک اور عید وہ ایک ذرا ایک لیاس اخلاقی طور پر ہو جاتا ہے وہی کہ ہر وقت مقرر یا ذاکر یا ذاکرہ اپنی عزت بنانے کے چکر میں لگا رہتا ہے اس کے دماغ میں مجلس پڑھتے وقت خدا ہدا کا اتنا خیال نہیں رہتا بس کہ میری دھاک لوگوں کے اوپر بیٹھ جائے میری عزت لوگوں کے اندر بن جائے یہ دیکھی میں نے اس سے پنی اس سے ہٹ کر ایک اور بہرحال ایک اخلاقی طالقی اس کے اندر بیان کر دی ہر وقت اس کو یہ فکر رہے کہ میری مجلس کیسی جا رہی ہے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں پسند سے مراد یعنی اس کو اپنی ذات کے حوالے سے یعنی اس کو اتنا زیادہ فکر کہ پیغام حق بھروانی خدا کی نگاہ میں چاہے بہزتی ہوتی رہے میری اپنی عزت بنی رہے وہ ہے نا کہ واقعہ ایک دفعہ ایک دیہاتی ایرانی ایک دفعہ ہندوستان کی سیر کو آ گیا اور وہاں پہ جا کے حلوائی کی دکان پر گیا جسے بات سمجھانے کے لئے اسے یہ دیکھیں یہ بھی جو طریقہ آپ سنتی جا رہے ہیں کہ میں موضوع سے متعلق ایک ایک مثال اور اس کے اندر کوئی نہ تو ایک ہلکی پھلکی سے کوئی بات اس سے بھی آپ تھوڑا سیکھ لیں یعنی یہ بھی آپ کو مجلس کے سلسلے میں آپ کو یعنی آپ پیغام بھی پہنچا رہی ہیں اور لوگوں کو ہلکے پھلکے انداز میں تو وہ آیا ایرانی ہندوستان سیر کرنے کے لئے جیب میں تقراب سے پیسے ختم ہو گئے علوائی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا اور مٹھائی اٹھا کے موں میں ڈال لی اب علوائی نے پکڑ لیا بلکہ پولیس کو بھی بلا لیا انہوں نے کہا اب یہ دوسرے ملک سے آئے کیا اس کو جیل میں ڈالیں بس یہی سزا اس کی کافتی ہے کہ اس کا موں پالا کر کے گزے پہ بٹھائے جائے اور شہر میں اس کو گمائے جائے اور بچے اس کی پیچھے رول بجاتے اور تالیاں بٹھتے ہو چلیں اب بہرحال ہوئی یہی سزا سزا وزا انہوں نے کاٹی بہرحال لیے اور اس کے بعد اپنے وطن واپس ہیران ہے اب لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آپا ہندوستان رکھتا گوہ دی ہندوستان چہت اور ملکس کہ بتائی کہ آپ ہندوستان سے ہو کر رہے ہیں ہندوستان کیسا ملک ہے کہاں ہندوستان پھوک ملکس حلوہ پھوک دن مفتت سواری فر مفتت فوجے دفلا مفتت دم دم مفتت تو کہنے کی جناب حلوہ بھی مفت میں ملتا ہے گدے کی سواری مفت ملتی ہے بچوں بھی فوج مفت ملتی ہے ڈھول مفت ملتی ہے تو اب یہ کیا ہوا جو یہ اپنی بے ذکی کو عزت سمجھ رہا ہے تو اسی طریقے سے بعض اوقات صرف اپنی عزت بنانے کی اگر انسان سکر میں لگا رہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ کہ خدا کی نگاہ میں اس کی اطلیاز سے عزت ختم ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ پاپولر ہوتا چلے جا رہا ہے تو ایسی بس مثال ہے تو آپ کو دماغ میں ضرور اس بات کا خیال رکھید کہ پروردگار عالم کی باہرگاہ میں آپ کی عزت ہونی چاہیے اچھا یہی جو بھی میں نے ایک بات کہی کہ کم معلومات لے کر اور آپ نے معلومات کم تھی اور موضوع آپ نے ایسا لے لیا ہاتھ طور پر وہ ذاکرات کے جو مسائلیں فرق بھی کچھ چند ایک بیان کر دیتی ہیں چونہ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ بہت سارے ایسے مسائلیں جس میں ان کے بھنسنے کے بہت زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں مثلا کبھی بھی بینکنگ اور کاروبار سے مطالف تو یہ مسئلہ مجلس میں نہ بتائیں آپ میں اتنی مہارت ابھی نہیں خومس کے ایسے مسائل کو نہ چھیڑیں گے جس کے اندر آپ پھنس جائیں تو وہ لوگوں کے اتنی زیادہ مسئلے اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ اگر دس لاٹھ لوگ ہیں تو ان کے دس لاٹھ الگ الگ مسئلے ہیں خومس کے حوالے سے تو اس کے اندر اپنی ایسی بھلا اپنے سر پر لے لینا جبکہ اتنی زیادہ اچھا پھر ہوگا کیا کہ جب آپ نے معلومات اتنی نیتیں اور ایسا مضمون لے لیا تو پھر ہوگا یہ کہ آپ اپنے اندازن سے جواب دیں گے اور آپ کو باتیں بہت بنانا پڑیں گے ایک جھوٹ بولنے کے لیے اس طرح سوٹ جھوٹ بولنا پڑتے ہیں تو آپ کو غلط باتوں کا ایک امبار آپ کو اپنے پاس اور لوگ بہرحال ہستے بھی تھے اس کے اوپر لیکن لوگ ان کی شرکیاں سننے بھی جاتے تھے انہوں نے ایک ملازم بھی رکھا ہوا تھے ان کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا تھا کہنے کے ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں گیا ایک جنگل میں اور میں نے نشانہ لے کر ایک ایسا فائر ہرن پر کیا کہ سوم سے ہوتا ہو اس کی پیشانی سے نکل گیا اور لوگ قائقہ مار کے ہس پڑے کہاں اس کی چانگیاں سوم اور کہاں پیشانی سے نکل گیا وہ تو وہ مسائب جو فوراں بول پڑا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا جی ہم حضور ہو سکتا ہے اس وقوق کا سر پھجا رہا ہو تو آپ کو اس طرح سے بہت ساری باتیں یعنی آپ کو وہ کرنی پڑ جائیں گی یعنی ایک جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ سے مراد یہ کہ آپ کو اپنی بات کو جو بھی آپ بات کہہ چکی ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری غلط باتیں بھی کہنا پڑیں گی ملہ وائز کاشفی اتفاق سے ایسا ہے کہ ان کا بھی آگے تلکہ ذکر آنے والا ہے اور ذاتری کی حوالے سے سب سے زیادہ دیکھیں یہ ملہ وائز کاشفی ہیں جو ایران میں جن کے مطالعے تا جاتا ہے کہ ایران میں ذاکری کے فن کو کہا جاتا ہے روزہ خوانی روزہ خوانی اس کا نام یوں پڑا ہے کہ ملہ وائز کاشفی نے کتاب مسائد کے اوپر لکھے تھی روزہ تشہدہ کے نام سے اس کتاب کے اوپر اس کتاب کو تمام وہاں کی ذاکرین نے لیا اور اس کتاب سے پڑھ پڑھ کر مسائد بیان کی اس وجہ سے ان تمام ذاکرین کا نام روزہ خوان ہو گیا کہ وہ اسی روزہ تشہدہ کی وجہ سے البتہ یہ کتاب ایسی تھی کہ اس پر کچھ علماء ان کے برحال حق میں بھی ہیں لیکن جو موانکترین علماء ہیں وہ ان کے کتاب کے خلاف ہیں جس میں سر فرد انہوں نے تو بہت زیادہ ہیں ملہ وائز کاشفی کو تنقیب کی اب اس سے بھی ایک واقعہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ملہ وائز کاشفی ایران کے تھے بلکہ یہ جو ذاکرین کے اندر رسپ رلانے کے لئے فرضی واقعات پڑھنا وہ کہتے ہیں کہ مردوزہ متحریکہ بھی کہنا ہے کہ اس کی ابتداء ہندوستان سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ایران سے ہوئی ہے تو دہرحال ملہ وائز کاشفی ایک دفعہ کوئی کہہ رہے تھے ایک دفعہ ایک مجلس پڑھ رہا تھا اور مجلس کے دوران میں نے ایک نکہ یہ بہن کیا کہ رسول اللہ پر جبریل چھ ہزار مرکبہ نازل ہوئے سہر حاضرین میں سے ایک شخص پڑھا ہوئے اور کہنے لے گا یہ بتائیے کہ مولا علی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے جبریل اب ملہ وائز کاشفی کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر میں کہوں کہ ان پر نازل نہیں ہوئے تو لوگوں کے بڑے بھگر جانے کا اندیشہ ہے اور اگر میں کوئی عدد بتاؤں اتنی دفعہ تو لوگ پوچھیں گے دلیل کیا ہے کونسی روایت میں آپ نے پڑھا تو کہنے لے گا فوراں میرے دماغ میں ایک ترقیب آگئی اچھا اب دیکھیں یہ جب چیزیں کیا ہیں ایک بات اگر وہ ملہ وائز کاشفی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں پتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہنے لے گا کہ جی ہاں انہوں کہہ رہے ہیں میں نے جواب دیا لوگوں کو رسول اللہ پر جبریل چھ ہزار مرتبہ نازل ہوئے اور مولا علی پر بارہ ہزار مرتبہ نازل ہوئے اور وہ ہی ہوا کہ حاضرین میں سے شخص پڑھے ہوگے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہاں انا مدینہ تلعلم والیون بابوہ شہر میں انسان ایک دفعہ داخل ہوتا ہے دروازے سے دو مرتبہ جانا پڑتا ہے تو لہذا ان پر بارہ ہزار مرتبہ ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بہرحال ایک بات سے ایک بات بنائی تو عام طور پر مولا وائز نے کاشیفی تو پھر بھی ایک عالم تھے لیکن عام اگر کوئی زاکرہ اور زاکرہ اس انداز سے کوئی رٹی رٹائی کوئی چیز پڑھ لے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد اس سے غلطیاں ہوتی ہی چلی جائیں گے اچھا اب ایک اور ایب تکھیں ایبی سے بیان ہو رہے ہیں تین بجنے میں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا بانی مجلس یا کسی عام شخص کی تعریف مجلس میں نہ کریں لیکن یہ آپ نے ہاں اگر کوئی صاحب علم علماء میں سے موجود ہو اس کا تذکرہ کر دیا جو سنگو ہے رجلی لیکن فلاں صاحب یا صاحبہ ان کی لئے تاریخی دو تین جملے کہہ دیئے یا بانی مجلس کی یہ ایک مقرر کا ایب شمار ہوتی خاص طرح وہ مجلس اعظام کہ یہ آپ ان کی تعریف کرنا اور ان کی مدہ سرائی کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں اب دیکھیں وہی آپ کو صرف بات کو سمجھانے کے لئے اور ذرا ایک بات کیونکہ لمبا لیکچر ہے تو بات ہلکی بھلکی بھی رہے کیونکہ ایک زمیدار ایک گاؤں تھا جس میں کئی زمیدار تین زمیدار ایک کا نام تھا ابراہیم ایک کا نام تھا موسیٰ ایک کا نام تھا عیسیٰ مولی صاحب بیچارے جو پیش امام تھے وہ ہمیشہ بابندی سے تین زمیدار نماز پڑھنے آتے تھے ایک دن انہوں نے سورہ آلہ شروع کر دی اور اس قدام اس کا اس بات پہ ہوا صحف ابراہیمہ و موسیٰ اب وہ جن کا نام عیسیٰ تھا وہ بہت بگڑے مولی صاحب تھے کہ ان دونوں کا تو نام لیا میرا نام نہ لیا تو اگلی دفعہ انہوں نے آیت پڑھی صحف ابراہیمہ و موسیٰ و عیسیٰ تو اب یہ دیکھیں کہ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یا اگر آپ ان کی تعریف کر رہی ہیں یا ان کی فرمایشی پروگرام آپ بانی مجلس کے پوری کرتی رہیں گی تو اس میں کہیں نہ کوئیں کوئی گربل ہو سکتی تو ہمارے استاد محطرم مولانا سادی غزن صاحب قبلہ وہ کو ایک دفعہ اشارت فرما دیں گے کہ ایک دفعہ بہت سارے لوگ ڈکٹیٹ کرنے کے اوچ کوشش کرتے انہوں نے پتا تھا کہ یہ بہت سٹیٹ فارورڈ عالم ہے اور کچھ ہو نہ ہو یہ خاص طبق بانی مجلس کی جو غلطی اس کو تو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے مثلا ان کی داری نہیں تھی ان کو پتا تھا کہ داری کا موضوع ضرور لے کر آئیں گے اب انہوں نے کہا پہلے سے مولانا کے دماغ میں بات جالی کہ ہمارے خاندانوں خمس دینے کا رواج نہیں ہے تو اب خمس کے موضوع کو تقریر کریں اچھا اگر مولانا کہنے لے کہ میں بھی ان کی سکر میں آگیا اور میں نے خمس کی تقریر شروع کر دی لیکن ہوا یہ کہ چلتے چلتے خمس کے اندر خود ہی ایک ایسا موضوع نکل آیا کہ جس میں خمس کی داری نکل آئی جنہوں کا کہنا یہ ہے کہ مثلا اگر حرام میں پیسہ خرچ کیا جائے تو اس کا بھی خمس دینہ پڑتا ہے اور وہ خرچہ شمار نہیں ہوتا مثلا شیونگ کے سامان میں استعمال کیا گیا بلیڈ اس کا بھی دینہ پڑے گا تو وہ بچارے جو بانی مجلس سے سر پکڑ کے بیٹھ گئے تو بہرحال اس خمس کے اندر بھی کسی نے کسی تھی داری نکل آئی تو بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو بانی مجلس کا تذکرہ بار بار کرنا اور ان کا نام لینا یا کوئی بھی آلہ اہدہ دار کسی اس کے اندر آکے بیٹھ جار بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہنا یہ اچھا شمار نہیں ہوتا جسے کہ اکسرم نے ذاکرین کیا دیکھا دی پھر اس کے بعد ایک اور جو عیب پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر یہ ایسی ذاکرات کے اندر زیادہ ہے کہ جو اسلامی مجلسیں پڑھ کرتی ہیں وہ ہیں لوگوں کی اسلامیں جلدی کرنا بس اب آپ خود بھی دیکھیں مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دو سال پہلے آپ ایسی نہیں تھی جیسے کہ آپ اب البدین حاصل کرنے کے بعد ہو گئی ہیں تو آپ اپنی پرانی بھی حالت دیکھیں تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ والا پیڈیٹ چل رہا ہو اب آپ نے کہا کہ اب مجھے یہ بھی علماثل ہو گیا مجھے یہ چیز بھی پڑھا چل گیا اب یہ لوگ آج ہی سارے ٹھیک ہو جانے چاہیے یہ ایمپوسیبل ہے ناممکن ہے اور اس کے اندر جلدی کرنے والا غدتی کے اوپر ہے وہ جو کھیر ہے پتہ نہیں میں نے کسی اقبار میں پڑھا تھا شاید مجھے صحیح طرح سے یاد بھی نہیں کہ میرا حسین مجھے اب تلک نہیں ہے ملا ابھی اس شخص کو وہ سمجھیں گے ہور ہیں لشکر یزید میں ہیں بس اس کو ایک حسین جیسی شخصیت چاہیے کہ ایک لیکنگ شخصیت چاہیے وہ کبھی بھی اس کو ٹکڑا گئے تو ادنم سے وہ منقلق ہو جائے گا اس پر ابھی زور ربستی نہ کریں تو فوراں کیونکہ آپ ٹھیک ہو گئے تو فوراں سارا معاشرہ ابھی ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ کبھی بھی آپ کو نہ کریں ایک اور غلطی جو شمار ہوتی ہے اب میں ذرا جلدی جلدی اس میں جاؤں رسومات ازاداری پر براہ راست کو تنقید نہ کریں جو آپ کے خیال میں کچھ رسومات بالکل غلط بھی ہو رہی ہیں شریعت بار سے آپ کے خیال میں نہیں وہ سکتا ہے آپ کے خیال میں غلط ہو لیکن شریعت کے لحاظ سے وہ جائز ہو جبکہ ہوتا زیادہ تر یہی ہے تو رسومات کچھ ایسی کہ جو آپ کے خیال میں غلط بھی ہوں تو دیکھیں اس کا فریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی علمی کیلیبر کو آپ بہا دیجئے وہ خود بخود غلط باتیں اور نظریات ختم ہو جائیں گے ہمارے ساتھ یہ کہ ہم اس کو جاہلی رکھ کر اور حقیقت بتاتے ہیں یعنی وہ اس کے لئے حسن نہیں ہو پاتی چیز تو یہ ایک بہت بڑی غلطی علمی کیلیبر کو اب ہم چاپ اوپر لے کر آئی اور اس کے بعد پھر ٹھیک آپ برائراز گفتو ہو گر سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے ڈائریکٹ لوگوں کی جن باتوں سے عقیدت ہوتی لیکن وہ جملہ پاکستان کے ایک سابق صدر کا مشہور ہوا تھا کہ لوگوں کے عقیدے کو چھوڑو عقیدت کو نہ چھوڑو یعنی عقیدہ تو چلیں آپ چھوڑ سکتے ہیں عقیدت لوگ عقیدے سے بڑھ کر کہ کسی سے اگر آپ کی عقیدت ہو مثلا آپ کے سامنے اگر کوئی کسی عالم کو برا والا کہے اور آپ کی اس سے عقیدت ہو تو فوراً آپ کے دل میں اس سے بوری پیدا ہونے لگتی تو کبھی بھی آپ اس حوالے سے کسی کے اوپر برحراز شخصیات پر یا مثلا کس رسوم کے پر تنقیق نہ کریں پھر اس کے بعد ایک اور چیز کے کوشش یہ کریں کہ آپ کی مجلس خواست کی حد تک نہ رہ جائیں مجلس عوامی ہونی چاہیے مجلس عوامی ہو اور سب کی دلپل سمجھ آئے یہ نہ ہو کہ مثلا کوئی کسی پوچھیں کہ کیا پڑا ان پھلا زاکرہ نے تو جس طرح کے اکثر مشہور زاکرین ہیں جو لوگ پوری پوری مجلس سن کر واہ واہ کر کے آ جاتی ہیں جب پوچھا جائے تو ایک لفظ بھی پتا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا اب وہ یہ تو چند ایک ویسی باتیں تھیں غلطی ہیں اب دو چار میں ابھی سمجھنے کے قیاس سے آلہ پائے کے جو فتیب بننے کے طریقے ہیں وہ آپ کی قدمت میں اگر پوش کرنے والا ہوں یہ دوست سے پہلے دو ایک باتیں اور تو یہیں کہ ایک بات اور یاد رکھیے آپ یہ بھی بڑے علماء کا کہنا کہ ذاکری میں اگر دو چیزیں کسی کے ساتھ نہ ہو تو وہ موں کے بل زمین پر گرے گا یہ جنگلہ کون سی دو چیزیں ایک کوئے اخلاص اور ایک کوئے سچائی بلکل صحیح اور سچی بات یہ آپ کو بتا نہیں ہے مولمہ سازیاں کرنا اپنی طرف سے اضافے کرنا باتوں کو توڑنا ملوڑنا ترجم کو احادیث کو قرآنی آیات کو اپنے حق میں زبرستی کرنے کی کوشش کر دینا یہ بلکل غلط اور بلکہ یہ تو گناہ ہوئی تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی کسی نے پابندی نہیں کہ اپنے اندر ایک تو اخلاص پیدا نہ کیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سچائی نہ ہوئی تو وہ مو کے بل زمین پر آ کر گرے گا اچھا ذاکری کے اندر چند ایک بڑے خطرات بھی ہیں اخلاقی اور روحانی طور پر جو دیکھی میں فنی نکات بیان کرتے کرتے کہ تھوڑا سا اخلاقی طرف آیا ہوں لیکن صرف ایک دو منٹ کے لئے کچھ خطرات ہیں خطرات کیا ہیں سب سے پہلا خطرہ تو ریاکاری کا ہے یہ پہلا خطرہ تفصیل میں میں نہیں جا سکتا اس وقت دوسرا ہے تکبر کا تیسرا ہے جھوٹ کا یہ اس سے گناہ ہو سکتے ہیں اس کی آپ کو بہت خیال کرنا حب جاہ یہ آپ نے پیدا ہو سکتی یہ بہت بڑی خلافی گوائی حب شہرت میرا ہر جگہ نام ہو جائے حب مال یہ بھی آگے چل کے ذاکرین میں پیدا ہوتی البتہ خطی ادوار سے بھی آگے چل کے شاید بات بھی ڈسکس کروں کہ ذاکرین جو پیسے لیتے ہیں یعنی ابھی ہم وہ والے کوئی بھی ذکر نہیں کر رہے جیسے کہ لوگ عام طرح خلاقی لحاظ سے کہتے ہیں مثلا وہ شیر بھی کسی نے کہہ دیا ہے کہ خون اہلِ بیت سے لقموں کو تر کرتا ہے تو میں اس حوالے سے بھی بات نہیں کرتا فقی مسئلہ بالکل فقی مسئلہ یہ ہے کہ مجلس کیلئے پیسے بھی لی جا سکتے ہیں مراجعہ کا موجودہ مجتہدین کا نظریہ جو لوگ دے دیں وہ بھی لیا جا سکتا ہے اور وہ تاقاضہ بھی کر سکتا ہے اس کے اندر کو وہ نہیں ہے اور وہ آپ کے اپنی مرضی اخلاقی لحاظ سے آپ کو معنی برا لگ رہا ہو یا اس کے براہ میں ہمیں گسکس نہیں کر رہے فیلال تو حبے مال پیدا ہو جاتے ہیں حبے دنیا بہت پیدا ہو سکتی اس کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے اچھا ایک حدیث ہے حضرت ابو ذرہ غفاری سے کہ حضرت ابو ذرہ خود یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی علوم آخرت سے دنیا کو حاصل کرنے کی فکر کرے گا وہ جنت کی بو بھی محسوس سنگنا پائے گا علوم آخرت سے کہ دنیا کمانے کی کوشش کرے گا اور ایک اور حدیث جو کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کہ ہمارے ذریعے ہمارے ذریعے لوگوں کے مال کو نہ کھاؤ ورنہ تم محتاج ہو جاؤ گے تو بہرحال دیکھیں بہت سارے اتنی سخت اتبائیتیں بھی ہیں یا ایک اور حدیث انہی پانچویں امام سے فرماتے ہیں کہ حدیث کہنے سے پہلے سچ کہنا سیدھے لیکن یہ بھی ہوئی میں نے اٹھا کہ بار بار اس چیز کی بات آتی ہے وہ واقعہ ایک بہت مشہور ہے جو کہ غالباً محدث نوری نے بھی لکھا ہے کہ پیرمان شاہ جو ایران کا خلافہ ہے وہاں پہ ایک ذاکر نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے ذاتوں سے امام مظلوم کے جسم کو نوچ رہا ہے بہت سخت پریشان ہوا اس خواب سے اٹھا وہ اور اپنے زمانے کے عالم مرجے کے پاس گیا کہا کہ میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر مجھے بتائیے کیا کہا کہ تُو یہ بتا کہیں تُو ذاکری تو نہیں کرتا ہے کہا کہ ہاں وہاں بیتنا کرتا ہوں کہا کہ بس مجیسی کا اندیشہ تھا تیرے آق میں بہتر ہے کہ تُو ذاکری چھوڑ دے تو اب دیکھی باز وقت یہ کہ کچھ ایسے جملے اور مثلا مسائب کے بس آپ کا محصد لوگوں کو رولانا ہے کہ ایسے کے لئے بس جھوٹی کیوں نہ بولنا پڑے اور مسائب امام کے اندر یعنی گویا ایک لحاظ سے وہی چاہتا ہے کہ یہ یہ مسائب بھی امام پر ہوتے جو اس نے اپنی طرف سے فرضی بنا کر بیش کی ایک لحاظ سے وہی چاہتا ہے جب بھی تو اس نے بنا کر لوگوں کو رولانے کے لئے بیش کی تا کہ یہ ہوتے تو میں یہ بھی بیان کرتا نہیں ہوئے تب بھی بیان کر رہا ہے امام کے اپنی مظلومیت اور وہ واقعیت کا کیا کم ہے کہ اس کے لئے کہ ہمیں نئے جھوٹوں کا سہرہ لینا پڑے اچھا اچھا اب ایک ایک اور اسی طریقہ محضس نورین ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے ایک شخص ذاکر یہ ذکر کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میدان قیامت قیامت برپا ہو چکی ہے ہم سب میدان قیامت میں جمع ہیں امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام لوگوں کا حساب لے رہے ہیں حساب لے رہے ہیں پیغمبر اسلام اور جناب فاطمت الزیخہ سلام اللہ علیہ بھی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام غصہ سے فرماتے ہیں اس شخص کی طرف دیکھ کے کہ تُو نے میرے بیٹے حسین پر توہین آمز مسائب کیوں پڑھیں لیکن بہت سے بعض وقت خاص طور پر امام کی شہادت کے بعد جو کچھ واقعات کچھ ایسے ہیں جو ذاکرین ذرا غلط اندازیں پڑھ جاتی ہیں وہ تمہیں لگر بھی نہیں کرنا چاہتا انتا کہا کہ تُو نے توہین آمز مسائب میرے بیٹے کیلئے کیسے پڑھیں تو کہہ رہے ہیں میرے فوراں دماغ میں آئے کہ میں نے علامہ بجلیسی کی فلاں کتاب سے پڑھیں پیغمبر اسلام نے کہا جاؤ بجلیسی کی کتاب لے کرو فوراں کتاب لائے گئے اس کے ہاتھ میں تھمائی گئے بتاؤ اس میں کہاں ہے کہہ رہے ہیں میرے دماغ میں ایک اور عالم ملہ صالح کا نام آیا کہا کہ شاید میں نے ان کی کتاب سے پڑھیں فوراں ان کی کتاب بھی لائے گئی دیکھ کے بتاؤ اب کہہ رہے ہیں میں نے کتاب چٹولتا رہا مجھے وہ واقعہ کہیں نہ ملا اور شرمساری میں میں ارکویز ہو کر رہ گیا پیغمبر اسلام کے سامنے اور میری آنکھ کھل گئی نہیں بلکہ اس کے بعد روایت میں یہ بھی ہے کہ میخ میرے ہاتھ میں ٹھوک دی گئی اسی وقت اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی اب اٹھ کے ہی گئے اور تمام ذاکرین کو انہوں نے جمع کیا جو ان کی کولیگس وغیرہ تھے اور کہا کہ آج سے میں ذاکری کا جو پیشہ اس کو ترک کرتا ہوں اس کے اندر بہت فترات ہیں آج جو میں نے خواب دیکھا ہے اس میں اب میرے اندر ہمت نہیں رہی تو یہ سب واقعات بیان کرنے کا مقصد آپ کے اندر کوئی کم ہمتی پیدا کرنا یا اس لحاظ سے سویل کو چھوڑ دینا مراد نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اندر جھوٹی باتیں اور خود ساختہ واقعات یا صرف ذاکرات کی طرح ایک مجالے سے کیسے لے کے اور ان سے تیاری کر لینا اور انہی کوئی جھوٹ دھر جھوٹ اس کو آگے بڑھاتے چلے جانا یہ اچھا طریقہ کر نہیں ہے اور اس کے اندر دربر ہو سکتی تو اچھا ایک تیر اس کے اندر بات اور خاص طرح وہ یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ جناب عرباب ممبر یہ فرماتے ہیں کس پہ اکثر علماء نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ کہاں سے آپ لے کر آئی ہیں چیز یہ کونسی چیزہ عرباب ممبر نے فرمایا یعنی آپ نے کوئی بھی بات ہم نے ایک لحاظ سے ان کی گردن میں ڈال دی کہ عام طور پہ ممبر پہ علماء یہ چیز پڑھتے ہیں یہ کوئی حوالہ نہیں یہ کوئی حوالہ نہیں ہے اور یہ برحال یہ کلکیس میں ہو جاتی ہے اب آجائیے کہ وہ گر کی باتیں کونسی کہ جس سے کوئی بھی شخص بہترین خطیب اور بہترین زاکر یا زاکرہ بن سکتا ہے سب سے پہلا اصول اس کا ایک بات یاد رکھئے پہلا اصول اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ کامل بننے کی کوشش کریں فنہ خطابت میں ناقص نہیں لیکن ناقص چیز کو لوگ پسند نہیں کرتے مثلاً مثال دوں کچھے سید ہوں اور اس کے مقابل ہیں پکے ہوئے بیر کیا کہ کچھے سید کی نیوٹریٹیو ویلیو اور بہت سارے حوالے سے سید بہتر ہوتا ہے اس سے لیکن کچھا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو نہیں لیتے پکے بیر لے لیتے کسی طریقے سے مثلاً آپ نے درزی کو کپڑے چلنے سے دی سب کچھ پورا سوٹ تیار ہو گیا لیکن پتہ چلا صرف کاج اور بٹن لگنے سے رہ گئے ہیں آپ کو اتر آ جاتی ہیں کہ پہلے سے مکمل کرو پھر لکھے جاؤں گے اور دورا سوٹ نہیں لے کے آجی کسی طریقے سے دھوزی کو اپنے کپڑے دی سارے داغ مہل کچھا ہے سب کچھ ساکھ کرتے ہیں اس طریقے نہیں کی چھوڑ کے آ جائیں گے آپ کہ اس کو ستری کر کے دو ناقص چیز کو کبھی بھی کوئی پسند نہیں کرتا یہ آپ کو بات یاد رکھیں کامل اگر آپ ہو جائیں گی تو دیکھیں یہ بہت سارے ہوتا ہے نا کہ پھیڑی لگانے والے کہ انہیں کے پاس ذرا گھٹیاں مال ہوتا ہے وہ دردار لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن جو اپنے کام میں مہارت رکھتے بہت سارے کاتیب ہم نے سنیں جو بہترین کتابت کرتے ہیں وہ تنگوں تاریخ علاقوں کے اندر اور گلنیوں کے اندر بھی ان کے جو چھوٹے چھوٹے سے پورٹر بنیں وہیں پہ بیٹھیں لوگ وہیں سے ان کے پاس کام کرانے جاتے ہیں اور خوش آمدیں کر کر کے کام کرواتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں ہو یہ گیا ہے کہ لوگ زیادہ تر ناقص اور ادھور خطیب بن کر مارکٹ میں آ جاتے ہیں کوشش یہ کیجئے کہ مکمل طور پر بہترین اور پرفیکٹ خطیبہ بن کر مہدان میں ہیں ابھی میں اس کے آگے چل کے بہت ساری چیزیں بیان کرنے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک اچھو محققین کا کہنا ہے کہ دیکھیں آپ انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو کتنے بہترین مقرر اور خطیب جبکہ پاکستان کے اندر کتنے زیادہ کم علمی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے علماء آپ کے پاس یہاں پر بہتر لیکن کیونکہ فرن ہے خطاوت نہیں تو لحاظ وہ ایک لحاظ سے عوام کے لیے بے کار ہو جاتے ہیں اچھ آپ دیکھیں کہ بعض وقت اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا دیکھیں آج مثلا آپ نے فرن خطابت حاصل کر لیا اس کے بعد آپ کی اولاد یعنی اگر یہ سلسلہ چلا اس نسل کے اندر تو موقعین یہ کہتے ہیں کہ تیسری نسل کے اندر ایسے خطیب پیدا ہوں گے جو ان کا پورے دنیا میں تو ثانی نہیں ہوگا فرن خطابت لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ ہر شخص تو بہت جلدی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے شارٹ کٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اس سلسلے تو اپنی نسل میں جاری نہیں کرتا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے دوسرا ایک بہت بڑا حصول دیکھیں پہلا حصول کیا ہے کہ ہمیشہ کامل خطیب اور ذاکرہ بننے کی پیشش کریں ناپس نہیں پرفیکٹ مسائل بھی پرفیکٹ ہونے چاہیے فضائل پرفیکٹ ہونے چاہیے میسیجز دینے وہ بھی پرفیکٹ ہوں اس کی بھی طریقہ آبی جنگ کے آنے والی حسن طلب یہ دوسرا حصول ایسے انداز میں پیش کرنا دیکھیں حسن طلب اصل میں اسلوب بیان کی ایک قسم ہے جس میں براہراس کچھ ماننا نہیں جاتا مجھے کہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ مثلا آپ نے تقریف شروع کی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں آپ کو کہنا پڑا رہا ہے بھائی دیکھیں فاموش ہو جائیے لوگ چل پھر رہے ہیں آ جا رہے ہیں آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹھ جائیے اسلوب طلب کے معنی یہ ہیں کہ بغیر کہے آپ کا منظر مقصد پورا ہو جائے مقصد مثلا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فقیر جو مانگتے بڑھتے ہیں گھروں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کہتے ہیں اللہ کے نام بے دے دیں تو لوگ انہیں دھوٹ کارتے ہیں کچھے دھڑیلتے ہیں لیکن بہت سارے فقیر ایسے ہوتی ہیں جو حسن طلب سے کام لیتے ہیں وہ مانگی نہیں رہے بس اہلی بیت کی شان میں قصیدیں پڑھے جارے چلے جارے ہیں ان کو ناصر میں دھوٹ کارتا نہیں ہے بلکہ عام فقیروں کی نزبت ان کو زیادہ عدیق ملتی کیا کہ انہوں نے اچھی آواز کے اندر قصیدوں پڑھنے شروع کر دی مانگ مانگ کچھ نہیں دے ٹھیک ہے سائیڈ میں کوئی بڑھتاں نکھا ہوئے پیسے ڈالنے والا لیکن یعنی طریقہ کار آپ کا اتنا دلکش ہوئے تدائی سے کہ لوگوں کو اپنے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے یہ بھی ایک بہرحال اس کی آگے چل کر ایک بیان ہونے والے ہیں طریقہ ایک طریقہ یہ بھی ہے جو حصول ہے بلکہ تیسرا حصول اس کو کہا جائے وہ یہ ہے کہ باڈی لینگویج کا استعمال کریں تفریر باڈی لینگویج سے کیا مراد مثلا آپ کو یہ حدیث بیان کر رہی ہیں جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ رسول اسلام یہ بات سن کر مسکرائے آپ کو مسکراتے ہوئے جملہ ادا کرنا یہ باڈی لینگویج مثلا امام نے یہ جملہ سننا تھا کہ غصے میں آگئے اب آپ کو غصے والی شکل بھی بنانی مثلا آنکھیں آپ کو نکال دینی ہو جس طریقہ سے غصے کے اندر انسان کوئی جملہ کہتا ہے ایکسپیشیل ایکسپریشنز آپ کو دینے بلکہ ہاتھوں تو بھی اگر تھوڑا سا موڑنا توڑنا پڑے آپ کو تو وہ بھی اس میں استعمال کی نہیں میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ استعمال کر سکتی اس سے لوگ بلکل آپ کی طرف متوجہ رہیں گے اور ادھر ادھر ان کو دیکھنے کا ان کی توجہ بٹنے کا آپ کوئی امکان نہیں رکھیں گے بارڈی لینگویج امام نے سن کر مسکرائے امام غصے ہو گئے امام نے یہ کہا جو جس انداز کی آپ بات بیان کر رہی ہیں اس کے مطابق اپنے لہجے کو بنا لیں ایک تو چیز یہ اس کے بعد کچھ علماء کا طریقہ ایک اور یہ بھی ہے جیسے بھی میں نے آپ کے چھوٹکلے پیش کیے آپ محذب اور شائز کا چھوٹکلے بھی پیش کر سکتی ہیں صرف چھوٹکلے کا مقصد خالی یوں نہیں ہوتا بلکہ بات لوگوں کو سمجھ آجائے جس طریقہ سے ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں اور ذاکر بھی سے سید محمد دیلی میں نے خود تو ان کی کوئی تقدیر نہیں سنی کتابوں میں ان کا مطالب پڑھا کہ وہ بہتی اس طرح سے چھوٹکلے اپنی بات کو سمجھانے کے لئے بیان کرتے تھے کہ لوگ تو بلکل سمجھ آجاتا ہے مثلا ایک دفعہ بیان کر رہے تھے وہ آیت محمد یشری نفت دوام رضی اللہ بندوں میں کس نفوس ایسے ہیں جو اپنی نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لگی اب کہہ رہے ہیں وہ یہ چیز سمجھانے جا رہے تھے اب انہوں نے یہ آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑا آپ سمجھائیں کیسے اور انہوں نے کہا دیکھئے ایک دفعہ میں جا رہا تھا بازار سیکھ اس کو مٹی کی ہانڈی بہت پسا رہی میں نے اس کو خرید لیا اور خرید کے بعد میں جب آگے چلا مجھے ایک اور جگہ جانا تھا میں نے سوچا جس ہانڈی کو لے کے کہاں کا اپنے نفس کو بیچ کر جنت خرید لی اب چاہیں گناہدار کو دیتے ہیں چاہیں نیکوکار کو دیتے ہیں اب یہ ان کی مرضی ہے اللہ کو بھی بولنے میں کوئی حق نہیں ایک لیا تو اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں انہوں نے بہت ساری باتیں کہ نفس کو بیچ کر انہوں نے اللہ کی مرضی اور مثلا جنت وغیرہ کو خرید لیا ہے تو اب اس سے بھی بات یہ کلیر ہوگی کہ مولا علی کے جو افتیارات ہیں وہ بتانے کے لیے انہوں نے چھٹکلے کا سہرہ لیا تو بعض وقت شاہستہ طریقے سے شاہستہ انداز میں آپ اس طرح سے بھی باتیں بیان کر سکتی سید محمد دہلوی اسی طریقے سے مثلا یہ بھی شاید سید محمد دہلوی صاحب کا ہی ہے کہ دیکھیں زوم آنے الفاظ کا استعمال یہ بھی مجلس کی جان ہوتا ہے زوم آنے جملے زوم آنے الفاظ استعمال کرنا جس کے کئی معنی نکلتے مثلا کہنے لے کے ایک دفعہ وہ واقعہ وہیں بیان کر رہے تھے کہ جو موسیٰ اور فیرون کا کہ موسیٰ مثلا دریائے نیل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسری طرف سے جب نکل گئے اور فیرون جو دریائے کے بیچ میں اس کی پہنچ گئی تو آپ انہوں نے دیکھیں زوم آنے جملہ کیا استعمال کیا فیرون مصری تھا مصر کا رہنے والا تھا بس مصری کی طرح سے پانی میں گھول گیا اچھا آپ دیکھیں انہوں نے مصری کی لفظ اس کے مصری ہونے پر کیسا انہوں نے زوم آنے جملہ استعمال کیا تو پانچ دس آٹھ دس پندرہ اس قسم کے زوم آنے الفاظ یہ بھی مجلس کی جان بن جاتے ہیں بات بھی سمجھ آ جاتی اور بہرحال ایک خطابت کا ایک اچھا انداز بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے اگلا اس کے اندر ایک نسخہ یہ ہے اپنی مجلس کو کامیاب بنانے کا کہ آپ ایک دائری ضرور مینٹین کریں جس کسی بھی مجلس میں آپ جائیں کسی درس میں جائیں کوئی چیزہ اچھی آپ سنیں اس جائری کے اندر وہ نکتہ جو آپ کو کلک کرے کہ یہ بہت اچھا پوائنٹ مجھ کو آج ملا فوراں اس کو نوٹ کرنی اس طرح سے اس جائری کے اندر اچھے نکات پر خزانہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا اچھے نکات پر خزانہ آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ پھر ساری زندگی اس میں اضافے ہی ہوتے جائیں گے اور آپ کو اس کے بعد کوئی مجلس پڑھنے میں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یعنی دیکھیں مجلس ایسی ہونے چاہیے جس کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ بالکل نپا تلا اور جچا جچا ہوا بالکل جس طرح انگوکی میں نگینے کی طرح سے فٹ ہوتا ہے اس طریقے سے وہ جملہ وہاں پر موجود ہوگا یعنی آپ کو اس انداز کی مجلس بور قسم کی سقیل خوش فلزفیانہ یہ مجالس کو بنانے کی کوشش نہ کریں اچھا ایک تو یہ کہ نکات کا ایک خزانہ آپ کے بعد سونا چاہیے اور وہ آپ کو مجلس سے زیادہ سن سن کر وہ نکات پتا چلیں گے اور کتابیں مطالعے سے بھی پتا چلیں گے اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بات اور یاد رکھئے کہ اچھے ذاکر اور ذاکرہ کہ ایک اور مجلس کو کامیاب بنانے کے خصوصیت یہ ہے کہ اس کا لہجہ بہت اچھا ہو اور مسکراتا ہوا چہرہ ہو مہری اور محمد بھائی کی طرح اگر غسیلہ چہرہ کسی کا ہے تو وہ پھر اچھے مجلس نہیں بچ سکے گا اچھا پھر ایک اور بات اس کے اندر آپ کو خواستہ اور آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے یہ بھی اصول کے طور پر کہ ذاکری ہمیشہ آپ بلکل ابتدہ سے سیکھنی چاہیے بلکل ابتدہ سے یہ نہیں کہ بس آپ نے ایک سکرپٹ رٹی ہے اور مجلس کے اندر آپ پڑھنے شروع کر دی بلکل ابتدہ سے ذاکری کے معنی یہ ہے کہ اعوذ باللہ من شیطان رجیم بھی جب آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کا لہجہ کیسا ہونے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح سے پڑھنی چاہیے کرتے ہیں کہ ٹانگیں کس طرح ہوں جسم کس طرح اور پہلو کو پیٹھے بدلنا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ذاکری کے اندر بلکل ابتدہ سے آپ کو سیکھنا ہے ایک دم سے چھلانگ مار کر آخری چیزوں کے پر نہیں چلے جانا ہے پھر ایک اور جو اصول ہے اس کا جس سے لوگ اکثر ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں تنقید کرنے والوں اور مہترزین کی باتوں پر خصوصیت سے خصوصیت سے توجہ دینی ہے یہ ان سے بہتر کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں زیادہ تر عام طرح پہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجلس پڑھنے شروع کی اور وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اشتدار وغیرہ شرمہ حضوری میں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس پڑھی اور تنقید نہیں کرتے تو آپ تنقید کرنے والے اور مہترزین کو تلاش کی جو آپ کے نقائص نوٹ کر کر بتائیں کہ یہاں آپ نے غلطی کی شروع میں جب آپ ان کی باتوں کو سن سن کر اپنی اصلاح کریں گی ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ پھر آپ کو تعریفیں تعریفیں سننے کو ملیں گے کیونکہ نقائص گھر ہو جائیں گے لیکن اگر شروع میں پچندے کا افراد آپ کو ایسے مل گئے کہ جو آپ کو صرف تعریفیں ہی کرتے رہے جھوٹی موٹی تو وہ پھر آپ اچھی خطیبہ کبھی بھی نہیں بن سکیں گی اچھا اب اس کے اندر ایک بات اور یہ بھی اصول کے طور پر اگر آپ کو بہترین توپ کی خطیبہ بننا ہے توپ کی ذاکرہ بننا ہے پاکستانی تو آپ کو ایک چیز کر دیں ہر وقت ہر جگہ تقریر کی پریکٹس کر دیں دیکھیں میں بتا نہیں کسی کتاب میں یا کسی اخبار میں کسی رسالیں پڑھ رہا تھا مثال تو اتنی اچھی نہیں کہ بنگال سے آنے والا ایک شخص تھا کہ جو یہاں پر مختلف جگہ پر ملازمت کرتا تھا کام آم اس کا کام بس ہر وقت یہ تھا کہ ہر وقت تو گانے ہی گاتا رہا باتروم کی صفائی کر رہا ہے تو گانے گا رہا ہے اور پلیٹ سافت کر رہا ہے تو گانے گا رہا ہے اور ہستے میں مثلا توٹل روٹی گلنے جا رہا ہے تو گانے گاتا وہاں جا رہا ہے گھر میں ہے تو گانے گا رہا ہے تھوڑے دن میں جب وہ اپنے بنگال ملک واپس گیا بنگلہ دیش تو اس نے وہاں سے اسکیفہ بھیجوا دیا کہ میں ہاں پر میوزک ڈائریکٹر لگ دیا ہوں تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے اچھے یہ مقام چلیں مغالت صحیح وہ حرام صحیح غیناور محسوسی لیکن اس نے ایک مقام حاصل کیا وہ کس سے بار بار کی مش پر پریکٹس کوئی دن ایسا نہیں جاتے جس دن وہ مش پر پریکٹس نہ کرتا اتتے بیٹھتے سوتے جاکتے ہر وقت ہم جائے کلاس سے آپ کو اس کا خف دماغ پر سوا رکھنا تب کہیں جا کر آپ بہترین طاپ کی مقررہ بنیں گے ورنہ یہ ہوگا کہ وہی جو میں نے کہا ناقص اور ادھوری ذاکرہ بن کر آپ آ جائیں گی میٹر کیونکہ آپ اچھا سا آپ کو اپنا منٹین کر لیتی ہیں لوگوں میں آپ کی تھوڑی سی ہو جاتی لیکن آپ ایکسٹریم اور ایک ٹاپ ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں ہر وقت اور ہر جگہ پریکٹس کرنی اچھا پھر اس کے بعد ایک اور ہے یہ بھی اصولوں میں سے ہے اس کے کہ بہترین مثالوں سے اپنی تقریر کو سجائیں مثالیں بڑی پرفیکٹ لے کر آئے اس سے لوگوں میں ایک تو بیسیجی پہنچتا ہے مثالوں سے بات واضح ہوتی اور یہ بہت ضروری بھی ہے اس کے علاوہ خاص طور پر آپ کوشش یہ کریں کہ بڑے بڑے اور مشہور علماء اور اچھے ذاکرین جو ہیں ان کی تقریر کی کیسٹ سنیں ان کے ایک ایک دیکھیں گے انہوں نے کس جملے پر کیسا زور دیا کہاں پر یہ جا کر رکھ گئے کہاں انہوں نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کیلئے فلا مثال دی ان کے تمام اسٹائل سے آپ نوٹ کریں اور پھر اس سے آپ پورا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گئے بڑے مشہور علماء اور اچھے ذاکرین اچھے ذاکرین میں نے خاص طور پر اچھے کی لفظ کے پر ظہر دیا ہے ورنہ ہر طرح کے موجود ہیں یہاں پر اچھے کوشش یہ کریں کہ تقریر جو ہے اگرچہ کچھ اس کے اندر چند ایک مزا سے متعلق بھی کچھ باتیں ہوں لوگوں کی ذرا تفریر طبعہ کے لئے جس پہ لوگ کچھ مسکر آئیں لیکن یہ چیز زیادہ نہیں ہونے چاہیے تقریر مجموع طور پر سنجیدہ ہونے چاہیے ورنہ وہ اتماداری کا تماشا بن جاتی تقریر کے اندر بہت زیادہ ایسی مثال ہیں اس میں لوگ بہت زیادہ ہنسے نہیں آپ کو تقریر مجموع طور پر سنجیدہ ہو اور اس میں ہنسی مذاق زیادہ نہ ہو اچھا اس کے بعد تقریر کرتے کرتے یہ بھی اصولوں میں سے اس کیجئے ہیں تقریر کرتے کرتے ایک دم سے کسی اہم بات سے پہلے خاموش ہو جانا بلکہ باقاعدہ نوبل نامیاب تیک ریڈ یار ٹوپلنگ نام پہ ایک آدمی گزرا ہے اس نے کہا کہ کسی بھی تقریر کے اندر خاموشی کے وقتے کا برمہل استعمال اس سے بڑھ کر کوئی چیزی نہیں یہ آپ اب آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ کس کس جگہ کوئی بھی اہم امپورٹنٹ بات کہنے سے پہلے ایک چند سیکنڈ کا ایک وقفہ دے دیں آزرین ایک سن ناٹہ سو سو مجموعہ پر چھایا ہوا ہوگا کہ اب آپ کیا کہنے جا رہے ہیں یعنی یہ چیز تقریر کی جان ہوتی اب یہ آپ کو دیکھئے میں نے کہا ساری علم تقریر میں آج ہی تو آپ کے خدمت منی اندل سکتا یعنی لیکن یہ کہ آپ کو اس کی مجالس پڑتی تو آپ خود اس کی جگہ اپنے اندر پیدا کریں اچھا پھر اس کے بعد ایک اور اصول ایک اصول یہ ہے بلکہ لحاظ سے شروع میں ایک غلطی بھی ہوتی ہے خواتین سے وہ یہ ہوتی ہے کہ اتدائیہ جو ہوتا ہے کسی بھی مجلس کا یہ بہت خوشک بیکار اور بور سا ہوتا ہے بیکار تو نہیں یعنی بور ہوتا ہے پہلا جملہ ہی خدبے خدبے کے بعد اتدائی جملہ ہی اتنے سٹراؤں سے مجلس کو اب شروع سے اٹھا دیں ورنہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ دس پندرہ بیس منٹ تو بس بس ایسی روکی پیکی کسی مجلس ہوتی پھر اس میں کوئی جان آنی شروع ہوتی اس کی بہترین مثال مثلا اگر آپ مولانا عقل الغربی کی تقریر سنیں وہ پہلے ہی جملوں سے ان کے بابا شروع ہو جاتی یعنی شروع جملوں سے وہ تقریر کو اٹھا دیتے یعنی کہ بہت شروع میں پندرہ بیس منٹ تک تو بور قسمی کو اٹھو گئے اس کے بعد کوئی تقریر آپ نے اہم الفاظ کو بھی عام طریقہ سے ادا کیا تو پھر مزا نہیں آئے گا تقریر کے اندر اہم الفاظ کے پر ضرور دینا اور چند ایک باتیں میں اس لحاظ سے بھی بطور تجیب بھی آپ نے خدمت مرز کر دوں کہ تقریر سے پہلے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہوا تقریبا بلکہ تین سے چار گھنٹے پہلے اگر آپ نے کھانا کھایا تو تھی لیکن تقریر سے مثلا آپ کو جانا ہے رات کو آپ کو تقریر کرنی ہیں نو بجے اور آپ آٹھ بجے گھر سے پھل کھانا کھا کے چلی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ سارے بلڈ سرکولیشن آپ کا پیٹ کی طرف ہوگا دیماغ کی طرف بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی تو آپ چیزیں بھولیں گی بھی یعنی آپ کو تقریر میں ذرا مشکل پیش آئی تو کوشش یہ کریں کہ بہت ہی ہلکا لیں اگر کھانا آپ نے نہیں کھایا اور کچھ ہلکی جزہ کہ بلکل کمزوری بھی نہ ہونے پائے لیکن بھرا ہوا پیٹ نہیں ہونے چاہیے پھر ایک اور بات اس کے اندر جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عیب شمار ہوتا ہے کسی بھی مقرر وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کہ مثلا آپ جانتے ہیں کہ میں اس قسم کی تقدیر کی عادی نہیں ہوں اور میرا اسٹائل یہ ہے اور میں اس قسم کی بکتو کرتی ہوں یا بہت سارے ذاکرین کو ہم نے سنائے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں میں ہمیشہ مثلا قرآن سے بکتو کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس قسم کی ہے کہ کوئی بھی جملے اپنے مطالب کوئی آپ اس کے اندر نہ کریں اچھا پھر ایک اور بات کبھی لوگوں بہرحال لوگوں کے اندر اچھی خصوصیات کا تذکرہ جب کریں تو کہیں آپ آپ کا لفظ استعمال کریں اور جب کسی نقص کا تذکرہ کریں تو ہم کا لفظ استعمال کریں تو اس اس کے بعد ایک اور چیز جو دیکھیں سارے پوائنٹ ہیں تقریر کے پھر اس کے بعد بات سے بات کو پیدا کریں یہ تقریر کا ایک خاصہ ہوتا ہے ایک بات اس سے بات پھر اس سے نئی باتیں اس سے نئی بات اس طرح سے بات پیدا کرنی ہے اچھا اب مثلا کیسے سب سے پہلے تو مثلا نہیں کہ آپ کو خطبہ پڑھنا ہے وہی میں نے کہ خطبہ صحیح عربی میں اچھے تلفز کے ساتھ آپ پڑھنا ہے صحیح مہارج کے ساتھ اور پڑھنے کا بھی ایک تو قیرت قرآن کا اسٹائل ہوتا ہے وہ والا اسٹائل بھی نہیں ہو آپ کو خطبہ پڑھنا ہے لیکن عام سے کچھ لہجے سے ہٹ کر پڑھنا لیکن وہ قیرت کی طرح سے بھی نہیں پڑھنا اب وہ تو میں ہم نے دیکھی مذرسے کے لئے کتابیں لکھی ہیں نساب کے طور پر کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ مذرسوں میں غلط پڑھائے جا رہا تو اب ہم نے کتابیں لکھی اب ان کی اصلاح بھی آپ ہی اس نے کہ بھئی میں کیا کر مالک کا ہے اس نے کہ بیمار پڑھ جاؤ بیمار پڑھ گئے تو بیمار تو پڑھ گئے لیکن ہوا کیا اس کے پاس بیل کا بھی جو کام تھا وہ غدے کے ذمہ سکر کر دیا گیا تو بعض پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کہ نقائس اور بارک ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہی اس کی صلاح کی جیسے اب آپ بھی سارے کلاس سے آہندہ بھی لینی تو پھر یہ مسئلہ اس کے اندر پیشا جاتا ہے تو بہرحال اس میں ضروری نہیں کہ میں ہی لوں کوئی بھی اچھے چیز بہترین مجلس پھر آپ اسی ہی ہی آگے چل کے آرہی جیسے خطبہ آپ نے پڑا خطبہ کے بات جو آپ گفتو بھی شروع کرنی ہے جیسے میں نے سطیل الفاظ نہیں ہونے چاہیے سطیل الفاظ نہیں لیکن اردو سادہ ہو لیکن اردو خراب نہیں ہو یعنی میں بہت زیادہ یہ اردو اپنی بہتر بنانے اگرے بہتر بہتر بنانے یہ میں ان کے طرح ہو بلکہ آپ اربی اور فارسی کیلئے گفتو کر رہی تھی پہلا اس سے بھی زیادہ درجہ اردو ٹھیک ہونے کا ہے خاص طور پر میرے پاس تحریری سوالات آتے ہیں میں ان کے اندر دیکھتا ہوں آپ پرچے آتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ اردو کی ٹھیک ہونے بہت جارش موجود ہے یہ جائے کہ آپ دیگر زبانوں کی طرف جائیں تو بہت سیریس کہہ رہا ہوں کہ اردو بہتر بنانا ہے اور خواتین ذاکرات اتنی خراب اردو کے ساتھ مجالز پڑھ رہی بیان سے بہت یعنی الفاظ ساتھ ہوں مگر اردو خراب نہ اچھا دیکھیں سرنامہ کلام کے اندر بھی جو آپ کو آیت پڑھنی ہے اس کا ابتداء میں آپ کو ہمیشہ اس کا ترجمہ سورہ نمبر اور آیت نمبر بھی لوگوں کو بتانا ہے اچھا جب آپ دیکھیں وہی میں نے بات سے بات پیدا کریں تو کس طرح سے مثلا آپ نے خدبہ پڑھا خدبے کے بعد آپ نے آیت پڑھی آیت کے بعد گفتگو شروع بھی اس کا ترجمہ بیان کیا اور ترجمہ کے بعد پھر جب آپ نے حوالہ اس کا بیان کیا تو یہی سے آپ چاہیں تو پوری تبلیغی مجلس مکس پلیٹ ہونی چاہیے باب یاد رکھ لیجئے کہ اچھی تقریر وہ تھی جو مکس پلیٹ ہوتی اس میں پیغامات بھی ہوں اس کے اندر فضائل بھی بہت اچھی ہیں اس میں لکات بھی ہوں اس کے اندر لوگوں کی تفریح تفاقی بھی ہوں تو سقیل بھی نہ اور بہت ساری چیز تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہو جس وقت بھی آپ سورہ نمبر یا آیت نمبر بتائیں تو اسی وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سورے سے یہ آیت پڑی ہے اور دیکھیں تلاوت یا قرآن کی فضیلت بہت زیادہ نہیں اسے آپ چاہیں تو پیغام دینا شروع کر دیں تھوڑی سورہ جو آپ پڑی آپ کہتے ہیں کہ تربیت اولاد کے لئے والدین کم سنگم ہفتے یا ایک مہین میں ایک مرتب اگر سورہ انبیاء کی تلاوت کریں تو ان کی اولاد صالح ہوگی یعنی آپ نے پیغام دیا اور ایک جملے کے بعد آگے پڑھ رہیے آپ سمجھ رہیے نا اس طریقے سے آپ کو سورے کے فضائل یا تلاوت قرآن کی فضیلت اور میسیجز بھی آپ دیگائی ہیں اسی طریقے سے اس آیت کی جو بھی آپ نے پیش کی ہے اس کی مکمل تفسیر آپ تفسیر نمونہ وغیرہ سے پہلے سے پڑھ کر جائیں وہ جو بھی آیت آپ نے سرنامہ کلام میں پیش کی آزاری اور آمیانہ زبان میں کہوں ٹوٹوں کی صورت میں ہونی چاہیے نہیں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوں تقریر اس طرح سے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنی تھی ٹھیک ہے لیکن ہر ٹکڑا اپنی جگہ بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے صرف ایسی زید داستہ کے لیے بیچ میں ایسی گوزانے کے لیے آپ نہ لے کر آئیں واقعات کوشش کریں کہ دلچسپ ہوں جو آپ بیان کریں اور اگر دلچسپ اتنے نہ ہو تو اس میں کوئی میسج کی بات آئے واقعات میں یا مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھا کہ حاضرین کا دماغ اس طرف متوجہ ہو جائے بانی مجلس نے انعقاد مجلس کر کے اپنے فریضے کو ادا کر دی سامین نے بھی ہاں حاضر ہو کر اپنے فریضے کو ادا کر دی اپس میرا فریضہ واقعی رہ گئے اگر میں اپنے فریضے کو ادا نہیں کیا تو میں بارگاہ خداوندی میں مجرم ٹھہر ہوں اور جناب سید ہے کہ سامنے مجھے شرم سار ہونا پڑے گا اس طرح کہ آپ کوئی بات جو بھی آپ تبلیغ پیغام دینا چاہیں اچھا لوگوں پہ بھی آپ نے اتراز نہیں کیا ذمہ تو نے پر آمادہ ہو جائیں گی جو کہنے جا رہی ہیں اچھا پھر آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے کہ جب بھی کبھی آپ سب سے پہلے بات تو میں یہ کہ دوں بلکہ بطور اعتراض کہہ رہا ہوں ذاکرات پر وہ جو صحیح مجلس پڑھتی آپ کو کس حکیم نے مجلس نہیں اور اس مجلس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فضائل اہل بیت نہیں ہوں گی ان میں کوئی بہت دوری اور بہت تھوڑی ہے یہ دونوں برابر کی چیزیں یعنی آپ انہی فضائل اہل بیت یا مسائد اہل بیت ہی کے اندر سے آپ کو نکت بیان مثلا جب دی آپ امام کے ملعن کا صبر کا ذکر کریں وہیں آپ اپنی حالت زار کا بھی چاہیں تو نوحہ پڑھ دیں کہ امام تو مظالم کے اوپر صبر کر رہے تھے جمعن بھی اور یہاں ہم یہ ہیں اپنے دوستوں ہی کے ساتھ ہمارا سلوک ہی ہو جائے امام کی تو اپنے دشمنوں پر یہ مہربانیا تھی اور ہماری اتنے رشتہ داروں ہی کے خلاف یہ کاروائیاں ہیں امام کے جب علم کی آپ بات بہن کے فضائل میں دیکھیں جب امام کی علم کی بات ہوگی تو اپنی قوم کی جہالت کا بھی ماتم آپ پر کرنا پڑے گا ایسے الفاظ کے خاطر یہ قربانیاں دیں تو اپنی معمولی دنیاوی آسائشوں کے اوپر دین کو قربان کرنے کا بھی تذکرہ کرتے کہ آسائشیں چھوٹنے نہیں چاہیں وہ تو دین پر اپنی پوری ذات کو قربان کر رہے ہیں اور دین کو قربان کر رہے ہیں اپنی آسائشوں پر اسی طریقے سے جب آپ آئمہ کے مال کو خرص کرنے کا بیان کریں دین کے لئے تو اپنا اپنے بخل کا بیان کریں لوگ ذرا سا پیسہ دینے کو تیار نہیں ہو جس وقت خواتین اہل بیت کا تذکرہ کریں تو اپنی خواتین کا بھی اس وقت تذکرہ کرنے یہ خاندان اہل بیت کے خواتین اور یہ ہماری خواتین یہ اہل بیت کے بچے خاندان اہل بیت بچے اور ہماری غیر تربی آفتہ اولاد یں یعنی دیکھیں وہ اس طرح سے بزرگان جو بزرگ ہیں اہل بیت کے خاندان جب نابی ابن مظاہر و حضرت فضا کا تذکرہ کریں تو پھر اپنے برگو کی طرف بھی کچھ اشار کر دیں جس وقت آپ پترہ کریں لگیں مسائق کے اندر بھی ہو گئی کہ محضرت زینب نے آکر مسئلہ پوچھا کیا ہم جل مرہے یا خیموں سے باہر نہیں سید سجد امام سے تو یہ بیان کریں کہ معمولی سیکھ دین کی طالبہ بھی بات سے واقعی ہے لیکن پھر بھی امام سے پوچھنے آئیں اس موقع پہ خام دینا ہے اور موقع پہ ہم کو حال و حال کرنا بس میسیج آگے بڑھ دیں تو اس طرح سے آپ کو بیج بیچ میں بہت سارے نکتے یہ آپ کو پیش کرنے پڑیں مثلا دیکھیں اس کے زیادہ نیمی چاہی اور وہ بھی جملہ ہائے موتارزہ کے طور پر یہ کیا چیز میں نے کری جملہ ہائے موتارزہ یعنی آپ مثلا آپ کو ایسی آیت پڑھنے جارہے ہیں آپ کہیں کہ یہ جو میں نے آیت پڑھ دی اگر آیت میں نے پڑھ دی تو سجدہ مجھ پر واجب ہو جائے اور بتا دیں چار آیت ایسی ہیں جن پر سجدہ واجب ہوتا دو تین چار مسئل بتائیں اس سے مضالعہ آگے پڑھ لیں تو کیا ہو آپ نے چند ایک مسئلے بھی اندر آگئے اسلاح بھی ہو رہی ہے تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے فضائل بھی پڑھے جا رہے ہیں لوگوں پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں نکات بھی آ رہے ہیں دیکھ رہی کہ آپ یہ سب چیزیں اہار کر دی جا رہی ہیں اس لحاظ سے یہ ایک مکس پلیٹ بننے والی ہے مثلا کسی صحابی کا جت تذکرہ آجائے مثلا جابر یہ روایت کرتے ہیں اور مثلا زرارہ سے یہ روایت ہے اور جنا فلا سے یہ روایت ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے کو صحابی کا تعریف ضرور کروا دیں دو ایک لائن کے اندر دیکھیں ان صحابیوں پر لوگوں کوئی معلومات کہا ہیں میں نے سے پہلے بھی ایک دفعہ شاید کہا تھا کتنا زیادہ تذرہ حضرت پتہ نہیں حضرت زینب کو بھی واقع کربلا کند چند ایک دو چار واقعات جو ان کے موٹے موٹے ہیں ورنہ حضرت زینب کے معلومات کس کی ہیں بلکہ خاندان اہل بیت کی جو اور عورت موجود تھی آپ مجھے بتائیے کہ سوائے حضرت رباب کے اس بات کے ساری معلومات واقع کربلا میں جتنی خواتین کی وہاں پر موجود ان کے مطالق لوگوں معلومات کتنی زیو مائنس میں ہیں بلکہ معلومات جو معلومات ایک آخیات کی صورت میں یہ کھوڑی ان کی شخصت کے مطالق تو اب دیکھی یہ آپ کو جہاں کہیں بھی ان کا تذکرہ ہو آپ کو تھوڑی تھوڑی ان کے سپنی معلومات بڑھانی وہ معلومات یوں کنوے نہیں کی گئیں جو خود اس ذاکر اور ذاکرہ نے بھی ان کے مطالق معلومات نہیں حاصل کی تو آپ پیسے تو ان کے مطالق معلومات حاصل کیجئے اس صحابی مطالق اس کے پر پوری پوری تقریر آپ کہاں کریں پورے علمیت اتنی زیادہ ہوگی تو میں بس مجلس کروں جی بالکل غلط یہ تو بہت بڑے ٹاپ کلاس بھی مقرر انہوں ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ علمیت بھی رکھیں ان کا خاص سر اہلیوں پر گنی جا سکتے ہیں دو تین چار ہی ہوں گے پورے معاشرے میں کروڑ محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد